آدھاپ پرنام آئیڈیا جنرٹنگ سٹوڈیو کے ایک اور نئے اپیسوڈ میں ہم آپ کا دل استقبال کرتے ہیں آپ کا ہر دیکھ سواقت ہے آج کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ہندوستان کے آخری مغل بہادر شاہ زفر کی بہادر شاہ زفر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے آخری بہادر شاہ تھے ان کا پیدائشی نام ابو زفر تھا وہ چوبیس اکتوبر سترہ سو پچھتر میں لال قلعہ دلی میں پیدا ہوئے زاہر ہے کسی بھی بات شاہ کو اپنی زمین سے بہت محبت ہوتی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اسے کئی جنگیں لڑنی پڑتی ہے ایک بات شاہ کو جنگوں کے لیے بہت کٹھور ہونا پڑتا ہے لیکن ایک شاعر کو اپنے شیر کہنے کے لیے بہت کمل ہونا پڑتا ہے زفر نے جنگیں بھی لڑنی اور شاعری بھی کی ان کی شاعری میں رومانیت ہے تو اپنی سرزمین کے لیے محبت بھی ہے وہ منظر تو بات شاہ کی زندگی میں بہت دردناک تھا جب انگریزوں نے ایک تھال میں ان کے دو شہزادوں کا سر کٹا ہوا ان کے سامنے پیش گیا ظالم اور کٹھور انگریزوں کی صفاقیت اور ظلم سے ہندوستان کا اتحاس بھرا پڑا ہے اٹھرہ سو سینتیس میں وہ بہت شاہ بنے لیکن تب تک دیش کے کافی علاقوں پر انگریزوں کا کفزہ ہو چکا تھا اٹھرہ سو ستاون کی کرانتی کی چنگاری بھڑکی تو سبھی ویدروہی سینکوں راجہ مہراجاؤں نے انہیں ہندوستان کا سمرات مانا اور انہوں نے بھی انگریزوں کو خدرنے کا آہان کیا لیکن بیاسی برس کے بورے بہت شاہ زفر کی اگوائے میں جو جنگ ڈڑی گئی وہ کچھ دنوں چلی اور پھر ختم ہو گئی انگریزوں کے پاس بندوقیں تھی گولے تھے اور ہندوستانیوں کے پاس تلواری تھی آخر بادشاہ کی فوج کو سکشت دی بادشاہ کو گرفتار کے لیا گیا ان پر مقدمہ چلا اور پھر انہیں ان ظالموں نے ان انگریزوں نے رنگون بھیج دیا وہاں بیان نوست سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا رنگون کی کال کوٹھی میں رہ کر انہوں نے اپنے وطن عزیز کی یاد میں بہت کچھ لکھا ان کی ایک غزل تو ان کی انتقال کے بعد بہت مشہور بھی اس کا ایک ایک شیر بادشاہ کی دل کی تڑپ ہے لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالمیں ناپائے دار میں کہہ دو ان حسرتوں کو کہیں اور چابسیں اتنی جگہ کہاں ہے دل داغتار میں عمرِ دراز مانگ کے لائے تھے چار دن عمرِ دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزوں میں کڑ گئے دو انتظار میں کتنا ہے کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دو کز زمی بھی نہ ملی کوئی آرمیں موسیقی 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 بہدوش شاہ زفر کی زندگی پر مشہور عدیب ڈرام نویز قومی اعزاد زیافتہ جناب قاضی مشتاق موسیقی صاحب نے ایک ڈراما لکھا ہے آخری مغل ہم اپنے دشگوں کی دلچسپی کے لیے اس ڈرامے کا ایک سین آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ملائدہ فرمائیں انگریز افسر کیا آپ ہمیں گرفتار کرنے آئے ہیں آہ نو 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 بس آپ کو نہایت عزت و اہترام کے ساتھ لالکویں پر واقع زینت محل کی حویلی تک لے جانا چاہتے ہیں ہم اکیلے نہیں ہمارے ساتھ بیگمات اور بچے بھی ہیں آہاں ہمیں پتا ہے آپ کا کل پریوار اکیس لوگوں کا ٹونٹی ون لوگ ہیں کیا آپ پالکیاں آگئیں حوش پالکیاں تو ہائیں مگر پالکیاں اٹھانے والے کہار کہاں سے لائیں اس لئے خضور کو یہ سفر پیدل ہی ٹھیک کرنا ہوگا چلتے چلتے ڈہلی کے نظارے دیکھنے کو بینے گئے آپ نے اب تک درختوں پر رنگ برنگ پھول دیکھے ہیں اب آپ انسانی خون سے کٹے ہوئے سر یہاں کٹے ہوئے سر ان درختوں پر دیکھیں گے دہلی کے سوزمین ماغیوں کے خون سے مال ہو گئی ہے حضور اب ہم آپ کی خدمتیں حکومت انگلیش شیعہ کی طرف سے ایک نادر تحفہ پیش کرنے کی اجازت چاہتے ہیں یہ تحفہ پرانے قلعے کے قابلی دروازے سے لائے گیا ہے ہمیں آپ کا کوئی تحفہ قبول نہیں ہے حضور اس تحفہ کو آپ قبول کرنے سے انقار نہیں کر سکتے چون چاہ کوئی زبردستی ہے آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ زبردستی ہے براحضہ فرمائیے اس تھال میں آپ کے دو صحابزادوں کی کٹے ہوئے سر ہیں شاباش میرے شیروں شاباش نسل تیمور کے شہزادے اسی طرح سرخ روح کر اپنے بزرگوں کے سامنے آتے ہیں شاباش 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 آئیڈیا جنرٹنگ سٹوڈیو ہندوستان کے اس عظیم سپوت کو دل کی کرہیوں سے خراج عقیدت پیش کرتا ہے موسیقی 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 موسیقی